اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ رمضان مبارک کی برکت ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ رول بریڈ رول بنا رہے ہیں تو بریڈ رول بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا پہلے میں نے یہ سب مسالہ آپ کو جب تو یہ جانتے ہی ہوں گے کہ میں نے مسالہ جیسے ہم بناتے ہیں چینیز رول تو اس کا میں نے سارا مسالہ بنا لیا کالی میج نمک بلیک پیپر اور چکن گا جا گو بھی اس ٹائپ کے جتنا ہم رول کے لیے بنا میری نیشن بناتے ہیں وہ میں نے بریڈ رول کے لیے تیار کر لیا اور پھر یہ میں نے بریڈ کو تھوڑا سا بیلا ہے اور بیلنے کے بعد اس میں میں یہ فلنگ کر رہی ہوں چھوٹی سی بریڈ کے پیس اگر زیادہ چوڑے ہو تو زیادہ بیٹھ رہے ہیں میں پاس چھوٹی بریڈ تھی تو اس کے اندر میں نے فلنگ کر لی تھوڑا سا ڈیفکٹ تھا لیکن تھوڑی سی ہم نے اگر کوشش کری تو کام بن گیا تو اس کے فلنگ کو میں نے ہو سکے تو ہلکا ہلکا سا بلکل نرم نرم سے آپ نے اس کے جو ہے نا کورنرز کو دبانا ہے اور انڈے سے ہو سکے یا پانی سے دونوں کو ٹرائے کر لیں میں نے تو انڈے سے کیا تھا کبھی کیونکہ یہ بریڈ چھوٹی تھی تو تنگ کر رہی تھی تو میں نے انڈے سے زیادہ اس کو کوشش کری اس کو کہ یہ چھپک جائیں اور تو اس کے سارے سائیڈ میں نے انڈے سے دبا دبا کے میں نے کلوز کر لیا تھے اور میں نے اچھی طرح سے اس کو چاروں پرپ سے تاکہ وہ جو ہے اچھے سے بند ہو جائے ہلکا ہلکا سا آپ نے بریڈ کو بیلنا ہے اور اس کے اندھر فلنگ کرنی ہے اور سائیڈوں پر انڈا لگا کے اس کو اس کے کورنرز کو سو فرینڈز یہ دیکھیں میں نے اب اس کو سینڈوچ اور بیڈ رول کے پورا میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کر لیا ہے پورا انڈے میں ڈپ کر کے میں نے اس کو پھر دوسری کوڈنگ اس کی بریڈ کرم کی کر رہی ہے بریڈ کرم کی کری ہے آپ اس کی چاہیں دو کوڈنگ کر لیں کیونکہ میں بریڈ کرم گھر کے بنے ہوئے تھے تو وہ زیادہ جو ہے نہیں ہو رہتے نا اگر بہار کے بریڈ رول میں بریڈ کرم ڈالونا تو وہ بہت اچھے طریقے سے کوڈ ہو جاتے ہیں صحیح ہے پھر ہم نے یہ فرائنگ کی طرف آئے ہیں اور ہم نے جو ہے اس کو فرائنگ کیا ہے یہ دیکھیں اس کا لک آیا ہے بہار والے بریڈ کرم بہت زیادہ اچھے طریقے سے ریزلٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے بریڈ رول ہیں اور یہ فرائنگ ہوگا ہے اور سبسکرائب اپنا خیال کیے گا اللہ حافظ بائے بائے